الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا وقال اللہ عز و جل قیف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فاہیاکم ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم یلیه ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اللہ ولم يكن معاہو الشیخ قلقا مقال علیہ السلام معزز حاجرین شامین خواتین عصر کے بعد آپ حضرات نے سنا ہمارے اوپر دو طرح کے حالات آتے ہیں ایک حالات غیر اختیاری دوسرے حالات اختیاری غیر اختیاری حالات میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ایک بہت بہت فارمولا ہے ایسے یاد رکھیں ایزی سمجھ کے چھوڑ کے مچ جائیے ویسے بھی آج کل مولیوں کی باتوں کو اہمیتی نہیں دے رہو جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک غیر اختیاری حالات بیماری سنگی اختلیف قسم کی پریشانیاں آفات سماوی آفات ارزی سہلاب آگیا چپان آگیا زلزل آگیا بیماریوں کی شدت اور کسرت کی وجہ سے فازار بند ہوگے احمد علی کے ذرائع مضدود ہوگے کچھ بھی پریشانے کی چیز نہیں ہے غیر اختیاری حالات یہ حالات میں میرے کو حکم کیا ہے بس وہ حکم پورا کرنا میرا کام ہے بس دیکھامیاں بھی نا کامی کے تعلق انہالات سے کوش نہیں جوہت پیسے تھے گھر میں رکھے ہوئے مزے مزے شکر کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے وہ ہے مسئلہ شکر کر رہے تھے تو ٹھیک چہلاب آگیا پانی گھر میں بھر گیا سو بھی بھائی کے چیلے گیا تو پیسے بھی چیلے آپ پریشان پریشانی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے سبر ہے نہیں ہے سبر ہے تو پریشانی کچھ بھی نہیں ہے کامیابی ناکامی کے تعلق غیر اختیاری حالات سے نہیں ہے اچھی طریقے سے یہ جملہ لکھ 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 لکھیں واقعیدہ کتابوں کے سامنے لکھیں اس کی تحقیقات کرو اس کے وقت پیش کرو مر باس مسئلہ کہ کیا مسئلہ اور ایک یہ ہے کہ صاحب اپنے اختیاری حالات اختیاری حالات آتے ہیں وہ پریشانی کی چیز ہے اختیاری حالات پریشانی کے نہیں ہوتے ہیں اختیاری حالات پریشانی کے ہوتے ہیں ایک آدمی کے پاس میں کھانا ہے پانی ہے سب کچھ اپنے اختیار سے کھانا پی نہ چھوڑ دی اب کمزور ہو گیا بیمار ہو گیا بیدم ہو گیا یہاں جاتے ہوئے گر جا رہا ہم آ جاتے ہوئے گر جا رہا ہم آن لگ گیا ہم آن لگ گیا تو اب یہ جو جناب کی حالات بگڑی ہے یہ پریشانی کے یہ آپ کے اپنے اختیار سے کمالیس ہوئے ہی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کھڑاڑی مار لینا یہ پریشان کون ہے کھانی جا رہے تھے کسی کو چھڑ لیا بیٹھے بیٹھے چھڑ لیا تو وہ آپ یہ سمجھ کے چھڑے تھے کہ میں سیر ہوں انہیں آدھا سیر ہیں اور جس کو چھڑ لیا تھے وہ سوا سیر نکلا اب وہ پچھے پڑ گیا آپ جانگا دشمن ہو گیا مسائل گھڑے ہو گئے اب یہ جو حالات آ رہے ہیں اختیاری ہیں یہ پریشانی کی تو اثر کے بعد کے سبق میں یہ بات بتائی گئی کہ اختیاری حالات لانے سے پریش کرو اور غیر اختیاری حالات سے پریشان مت ہو ان حالات میں ہم کو جو ارکام ہیں بس وہ حکم پورا جو یہ سبق یاد رہیں گا نا اب ایک دوسرا سبق ہے جو اس وقت میں آپ کو سنایا جا رہا ہے نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے پتہ نہیں کتا ہوں سمجھ میں آیا اس وقت سے کہ ایسا سمجھ میں آنے والا اگر رہتا تو پوری جنید وقت ہو جاتے تھے انہوں نے سمجھ نے کہا تو ہے ہی نہیں اس زمانے میں مسئلہ میں کیا ہوں میری حقیقت میرے سامنے آ جائے حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے میری حقیقت میرے سامنے آ جائے میں کیا ہوں اللہ جل نشانہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ تم تھیج نہیں اور اللہ جل نشانہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ تم مردہ تھے میں نے زندہ کیا اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا علم الانسان معلم یالم جانتا نہیں تھا جائل تھا کون سی کہے تھا نہیں اللہ نے وجود برس زندہ نہیں تھا اللہ نے زندگی دی فجعلنا سمیعا بصیرا بہرے تھے اللہ نے سننے والا بنایا اندے تھے اللہ نے دیکھنے والا بنایا علم الانسان معلم جاہل تھا اللہ نے علم دیا جی انہا حدینا حسابیل سیدھے راستے سے نواقف تھا اس کو سیدھا راستہ دکھایا اور سیدھی سے بات یہ ہے کہ جب مردہ تھا تو پھر کیا بھی نہیں تھا نہ جاننا نہ سننا نہ دیکھنا نہ ارادہ نہ خدرت نہ علم کچھ بھی نہیں تھا میری یہ جو حالت ہے وہی میرے سامنے آ جائے بس وہ حالت سامنے آ گئی تو پھر ان کی انعیت سمجھ میں آتی ہماری حالت ہم پر کھلے تو پھر ان کی انعیت ہم کو سمجھ میں آئے اور ان کی انعیت ہم کو سمجھ میں آئے تو پھر ان کی انعیت کا امانت ہونا سمجھ میں آئے اور ان کی انعیت کا امانت ہونا سمجھ میں آئے تو پھر ایسی صورت میں اس کے استعمال کی صحت سمجھ میں آئے اس کے بغیر مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں اسی کے سمجھانے کے واسطے بزرگوں نے ایک بات بتائی ہے وہ یہ کہ تم اپنی موتاجی کو ہمیشہ سامنے رکھو اور یہ جو حوالت ہماری ہے اس وقت میں جو تھی وہ آپ نے سنی جو ہے آپ نے سنی مگر یہ ہے کیسا ہے وہ تھی کے ساتھ ہی سے ہے سمجھیں وہ تھی جاتے نہیں فہیس ان کی انعیت ہے فقر میری اصل ہے جو کچھ فیض وصل ہے میری اصل کیا ہے فقر موتاجی اگر کچھ بننا ہے دنیا میں تو کیا بننا ہے بندہ اگر کچھ بننا ہے تو کیا بننا ہے بزرگ نہیں کیا بننا ہے بندہ بندہ مشہور نہیں کیا بننا ہے بندہ مختدہ پیشوہ امام کچھ نہیں کیا بننا ہے اچھا اچھا یاد رکھو سیٹھ امیر کبیر وزیر بادشاہ کچھ بھی بننا نہیں ہے کیا بننا ہے اچھا یاد رکھو بندہ بننا ہے اور کچھ بننے کا نہیں ہے بندہ بن گیا تو بس کام ہو گیا سمجھو اس واسطے کہ بندہ بن گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ بنا وہ میری جنت پر رہیں گا ودخلی بھی عبادی ودخلی جنت کی میرے بنجوں میں آجا میری جنت میں آجا یہ تو بورا نا بندہ بناتے ہو گیا پھر کیا بھی بننا باقی بندہ بندہ ہی رہتا ہے کتہ بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے بندے سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے سمجھو بندے سے بڑا کوئی مقام نہیں پتہ نہیں کیا بننے جا رہے ہیں ہم اندر دل میں دماغ میں عجیب عجیب خدم کے عظم ہیں وہ بزرگ ایسے تھے یہ بزرگ ایسے تھے انہوں اتنے مشہور وہ محدیس وقت تھے وہ خطیب وقت تھے وہ توتی ہند تھے وہ بلبل ہند تھے اور وہ صاحب کرامات تھے وہ صاحب کشف تھے وہ صاحب الہام تھے اب مجھے کیا بننا ہے بعض باز تمہیں جو آج کل صاحب وحی بننے کے چکر میں دعوے کر رہے ہیں اللہ میں یہاں سے راز چھ 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 کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں مول بل لوگ تھوڑا سا متوجہ کرنے کو تو جائزہ لے حالات کا کیسے کیسے قسم کے دعا بھی سامنے آ رہے ہیں اور کیسی عجیب غریب قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کیا بننا چاہ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں نا سا اگر لوگ آنا ہاتھ چمنا علماء آنا سلام کرنا دعا کرنا اور کوئی پانی آئے لائے دیا پھوک مار دیا تو کام ہو جانا فیرست نہیں سمجھیں گوڑے کی رقم نہیں پوچھتے جوڑے کی رقم نہیں پوچھتے کوئی مطالبہ نہیں کوئی فیرست نہیں بلکہ بولتے جاتے کان جاتے وہاں جا خزانِ قارون ہو جانا خود بتا رہا بولنے کا الگ ہے اندر کی قیفیت الگ ہے بااخلاق مل جائے دیندار مل جائے نہیں نہیں آ جائے گے وہ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں چاہیے کہنا الگ ہوتا ہے آدمی کے اندر ان کا حال الگ ہوتا ہے اب اتنا کسرت سے کہنے کے باوجود سننے کے باوجود بھی ابھی بھی نوجوانوں کا ذہن بند نہیں رہا ہے کہ مجھے صرف وہ دیکھنا ہے جو دیکھنے کی تعلیم حضور نے دی اگر تمہارے پاس میں ایسا رشتہ آئے جس کے دین سے جس کی اخلاق سے تم مطمئن ہو وہاں سے رشتہ کرو بس یہ حضور نے بات فہمائی تھی اگر ہم دوسری چیزوں کے پیچھے پڑھ دیں کیا کرنا بھئی دیندار ہے تو زمانے کے بھی ساتھ دینے والے زمانہ رہن بنائی نہیں ابھی اور جب تک یہ دین زبان پر رہے گا دل پر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اتائج نہیں نکلیں گے جو نکلنا چاہیے توڑا سا فاصلہ ہے زبانوں دل کے درمیان میں ایک بالش کا مگر زبان کی بات دل تک پہنچنے کے لیے صدیوں دسیوں دہائیاں نکل جاتی ہیں آتا نہیں آدمی آدمی کے اندر میں نہیں آتی ہو چاہیے کہ جو میرا بول ہو وہی میرے دل کا حال ہو اور اسی کا نام صدق ہے جو دل میں ہو وہی بول ہو جو بول ہو وہی دل میں ہو اس کا نام صدق ہے صدق نے کون صاحبیں کسی نے لکھ دیا میرے پاس میرے خط اس میں لکھا کہ آپ کی خلافت کا سب سے زیادہ مستعق میں ہی ہوں پتہ نہیں کون لکھا گیا ہے میں اپنے ہی بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس میں یہ لوگ ہیں بجارے جیسے نیک گمانے سے آ جا رہے ہیں آدمیہ کچھ کرم سے ان کو دے دیا تو قیامت کے دن اس شرمندگی سے بجھوں گا بلکہ میں سوچ رہا ہوں وہ لوگ ہیں بجارے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس لائن کو بھی لوگوں نے خالی دنیا دارہ نہ بنا لیا تو اپنے کیا ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں ہم نابینا تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بصیر بنایا تم سننے والے نہیں تھے ہم نے سمی بنایا تمہارے پاس تو ہونٹ بھی نہیں تھے زبان بھی نہیں تھی اللہ فرماتے ہیں ہونٹ اور زبان بھی ہم نے ہی دی حَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانًا وَشَفَتَئِنْ زبان بھی کس نے دی اللہ نے دی کتنے ہی لوگ ہیں پورا جستہ ہے مگر بات نہیں کر سکتے علم نہیں تھا اللہ نے علم انتقی زندگی نہیں تھی اللہ نے زندگی دی اب یہ جو زندگی دی تو یہ زندگی ایسی دی کہ ہماری جو حالت تھی وہ حالت ایسی ہی ہے اسی حالت پہ یہ چیز دے رہے اسی حالت پر یہ چیز دے رہے اس کو اچھا سمجھو ذرا نکتہ سمجھ میں آرہاں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا سمجھو اچھا اگر ایسی چیک پیس بنا کے لے کے یہاں رکھ دیے اور اس کو اٹھا دیے کالے رکھ دیے اس کا کسی سے کوئی کنیکشن ہونکشن نہیں ہے کس میں سے آواز جاتی کس میں سے جاری اس میں سے نہیں جاری ایک چیز ہے یہ جیسی ہے وہیشی سے ہو بھی اگر جو چیز اس میں ہے وہ چیز اس میں نہیں ہونے کے وجہ سے کام نہیں کرتے اور اس میں جو چیز ہے وہ دکھرے نہیں اس میں بھی خیش نہیں تو دکھیں گے چھانسے خیش اس میں نہیں دکھری اس میں کرنٹ ہے نا دیکھ رہا جب تک ہے وہ نہیں دیکھتے سو چیز اس میں ہے اس سے وابستہ ہے اس وقت تک یہ آواز فیکنے کا کام کرتا سمجھے تو انہیں گنگا بھی ہے بولتا بھی ہے یہ گنگا بھی ہے گنگے پن ہی پر بولتا پن ہے سمجھے اس کی جو آواز جا رہی ہے وہ اسی سے جا رہی مگر اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس میں نہیں دیکھنے والا کرنٹ ہے اچھا یہی کرنٹ یہی ویل لے جا کے یہ میری آئینک کو لگا دی اب میں اس کے ساتھ ہم نے پکڑ لے کے بولوں جائے گی آواز نہیں جائے گی نا کیونکہ اس وقت سے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اس کرنٹ میں پائی جانے والے خصوصیت کو اخذ کر کے یہ دوسروں تک پہنچا سکے یہ صلاحیت نہیں ہے اس میں وہ صلاحیت ہے اسی لئے اگر اس کے ساتھ وہ ویر وابستہ ہوتا ہے تو آواز پہنچتی ہر چیز میں صلاحیت چاہیے وہی دو ویرہ لگے یہاں دیوار کو اگر لگا دیئے تو یہ دیوار روشن نہیں ہو جاتے خیلی اس میں صلاحیت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کی اوپر دالی جانے والی صلاحیت کو اخذ کرنے کی اس میں صلاحیت رہنا جس میں صلاحیت رہتی اسی کو وہ ناقص نام دیا جاتا ہے دیوار کو اندھی ہے نہیں بول سکتے بول سکتے ہیں دیوار کو جاہل ہے بول سکتے ہیں پڑھی لکھی ہے انہیں پڑھی لکھی ہے کیا نہیں ہے نا جاہل نہیں بول سکتے کئے کو اس واس دے کہ علم کو قبول کرنے کی صلاحیت جس میں ہے اس میں علم نہیں آیا تو جاہل ہے آجھے سمجھ میں آرہ کی نہیں آرہا تھوڑا تھوڑا جس میں زد پائی جاتی ہے کسی چیز کی اس پر جب کمال ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے وہ خوبی کا اظہار ہوتا ہے اندھے پن پر بسارت کی تجلی سے دکھائی دیتا ہے بہرے پن پر سماعت کی تجلی سے سنائی دیتا ہے گونگے پن پر کلام کی تجلی سے بات کرنے کی صفت پائی جاتی ہے ویسے ہی مردے پن پر حیات کی تجلی سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے محل عجز پر جب قدرت کی تجلی ہوتی ہے تو طاقت وہاں سے نمائیہ ہونا دکھائی دیتی ہے بے ارادتی کے محل پر جب ارادے کی قوت ارادیہ کی تجلی ہوتی ہے تو وہاں سے ارادہ ہوتا ہے تو میرا کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں ہے مجھ کو طلب میرے غیر کی یارم حضور مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے میں کیا ہوں وہیش کھل گیا تو بس میں میرے کو ہوں اب وہ کھل گیا اگر تو یہ جتی منع کرنا جو چیزا ہے نا خود چلے آتے ہو وہ ایک چیز کھل جانا ضروری ہے وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اب یہ مولویان تقیزہ کرتے کرتے گلے خوش کر لے رہیں سینے سکا لے رہیں گردنوں کی رگوں پھولا لے رہیں کتاب آ لکھتے لکھتے اولیاں درد کر لے رہیں اور چھاپتے چھاپتے اور اور پھورے سیاہ کر دے رہے مطبخانہ بھڑ دے رہے سب کچھ کر رہے مگر اشلاح ہونے کا نام ہے نشان ہے اصل چیز کھل نہیں رہی آدمی کے اوپر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو میری حالت ہے حیات نہیں ہونے کی علم نہیں ہونے کی قدرت نہیں ہونے کی ارادہ نہیں ہونے کی سماعت نہیں ہونے کی بسارت نہیں ہونے کی کلام نہیں ہونے کی وہ جو حالت ہے وہ میری اصل حالت ہے وہ ہے فقر فقر میری اصل ہے پھر اس کے بعد میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے فیض وصل ہے وہ چار مچ رہے بلکہ پڑھ رہے نہیں ہیں ہمارے نات خان لوگا اس وقت کہ اس کو زیادہ دیر تک پڑھنے کا شانس نہیں ملتا نا اس میں چار مچ رہے پڑھیں گا پڑھ جا رہے پڑھیں گا اس میں پڑھ رہا نہیں ارے وہ اس میں کیا مضمون ہے کیا چیز بتائی گی یہ تو سمجھنے کی خوشش کرو گا تو کیا بننا ہے بندہ بندہ بننے کے واسطے یہ پہلا سبق ہے فقر کا پہلا سبق ہے فقر کا میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے میرا اپنا کیا ہے میرا اپنا تعارف کیا ہے مجھے وہ سمجھنا ہے اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتَ فَاحْيَاكُمْ ارے تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو تم تو مرزا سے اس نے زندہ کیا اسی کا انکار کرتے ہو اچھا آگے ہے سُمَّ يُمِيْتُكُمْ سُمَّ يُحِيَكُمْ ایک تشریح تو اس کی وہی ہے جو ہمارے جمہور مفسرین علماء مترجمین کرتے ہیں اس میں اس سے سرموئے نحراف نہیں پھر وہ تم کو مارے گا پھر وہ تم کو جلائے گا بلکل صحیح نئے نئے جو فتنے کھڑے ہو رہے نا اپنی طرف سے پورا قرآن میں حدیث میں جو کچھ آیا یا جمہور مفسرین نے جو لکھا صحابہ اکرام نے جو سمجھا اسلاف سے جو کچھ منقول ہے اس کو اٹھا کے بالا اتحاق رکھ دے کے ایک نیا دین آپ شروع کر دے رہے ہیں بعض لوگوں اس کا نام بھی دینِ الٰہی رکھ رہے ہیں اکبر کے زمانے میں ایک دین شروع ہوا تھا اس کا نام دینِ الٰہی رکھا تھا جس کی تدید فرمائی حضرت مجدید الفسانی شیخ احمد صرحان دی صحمت اللہ علیہ وآلہ اب ایک نیا دین شروع ہوا ان دس پاروں کا جو دس پاریں شپے ہوئے ہیں اب آپ کا سہن ادھر ادھر میں نیلے یارہ شہر ہو بلکہ زیادہ تفسیر سے نئے سنا رہو صرف علماء حضرت کو ذرا سا اشارہ کر رہو ذرا ہوشیار رہو شوکنہ رہو خبردار رہو کہ کہاں کہاں سے کون کون گس کے آ جا رہے ہیں اور کدر کدر سے مداخلت جاری ہے اور ایسی صورت میں علماء امت کی کیا کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھیں اس آیت کے سیل میں تم مردہ تھے ہم نے زندہ کیا پھر وہ تم کو مارے گا پھر جرائے گا ہے نا اب ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم کو مار رہا ہے اور جلا رہا ہے مار رہا ہے تمہاری جو حالت ہے وہ حالت پر برقرار رکھ بھی رہا ہے اور اس حالت میں ہماری جانب سے یہ انعیت بھی جاری ہے پھر تمہیں مار رہا ہے پھر تمہیں جلا رہا ہے پھر تمہیں مار رہا ہے پھر تمہیں سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اس کو سمجھانے کے واسطے کہتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے تو آواز جا رہی ہے آ رہا ہے تو جا رہی ہے آ رہا ہے تو جا رہی ہے آنا بن جانا ایسے ہی آنا قصہ کرن کا آنا ہو جائے بن آواز کا جانا ہو جائے بن ہے نا اور اس سے پہلے کہ یہ آنا جانا بند ہو جائے بندے بن جانا سمجھے رب تک آ رہا ہے جا رہا ہے خصہ اس وقت تک کیا بن جانا ہے بندہ بننا ہے بندہ بننے کے واسطے پہلا قدم اپنا فقر کا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے یا ایہوالناس انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے اور یہ فقر اپنا جاتا ہی نہیں فقر اپنا جاتا ہی نہیں ہماری ذاتی چیزیں وہ جہیں گی کہا سے ہوں ایک صاحب جن کی رنگت سیاہ تھی کسی نے ان کی رنگت کے بارے میں کہا تو دوسرے نے کہا رہے کیا کہتے جی ایک دم پکا کلر ہے اس کی خصوصیت یہ کہ جاتا نہیں ایسے ہی میرا جو فقر ہے اس کی خصوصیت یہ کہ یہ مل سے جدہ نہیں ہوتا جب مجھ سے جدہ نہیں ہوتا تو پھر ایسر یہ بیش میں میں متقبر کیسا میں حاسد کیسا میں ظالم کیسا میں غیبت گو کیسا میں بدگو کیسا میں بدعمل کیسا میں بداخلاق کیسا سراب حضرت حضرت سیدنا عبدالقاد جلانی رحمت اللہ اللہ کی دعا ہے اللہم ارنا حقائق الاشياء کما ہیا اے اللہ ہم کو چیزوں کی حقیقتیں وہی دکھائیے جیسی وہ ہیں ہے ہے فقیر اپنے آپ کو غنی اگر سمجھا جیسا ہے ویسا نہیں سمجھا نہ ہے عاجز اپنے آپ کو قابر سمجھا غلط سمجھا نہ ہے ضعیف اپنے آپ کو قبی سمجھا جی ہے زلیل اپنے آپ کو متقبر سمجھا یہ جتنی خرابیاں ہیں نہ یہ پوری خرابیوں کی بنیاد کو بتانے والا نکتہ ہے تکبر آدمی اسی وقت میں کریں گا جب اپنے حقیقت کو نہیں جانتا حسد آدمی اسی وقت میں کرے گا جب اپنے آپ کو نہیں جانتا غیبت آدمی اسی وقت کرے گا جب اپنے آپ کو نہیں جانتا دوسرے کی تضلیل تیخیر نہیں کرے گا اگر اپنے آپ کو جانتا اسی وقت جانور جانور آپس میں اترا لیتے نہیں سب ایک ایس کہتی گئی ہیں بلکہ معلوم ان کو یہ بھی شپکلی وہ بھی شپکلی یہ بھی شپکلی وہ بھی شپکلی تو کیا بولیں گے تو شیر میں شپکلی اس بولیں گے دونوں بھی شاید پوری دنیا میں جتنے ہیں سب فقیر ہیں محتاج ہیں آجز ہیں اپنے سے کچھ بھی نہیں جا سکتے اس فقر پر اللہ جل شارہ کی عنایت ہوئی جس کو اللہ پاک نے یوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تم نے جانتے تھے اللہ نے تم کو علم دیا اللہ نے تم پر بہت بڑا فضل فرمائے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اس میں اور عام انسانوں کے بارے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ الَّمَا لِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھے پورے انسانوں کو اللہ نے قرآن پاک کی فرآن سکھایا انسان کو پیدا کی تو اب جتنی چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری ادھر سے حرآن حرآن ان کی عطا ہے ہر لمحہ جس لمحہ جو چیز روک لیں وہ روک جاتی بس سوال سے کبھی کبھی باز روک آگے بولتے اسے ہمیں کوئی دھم آندیرہ چھا گیا آنکھوں میں حالان کہ اب تک کبھی نہیں ہوا تھا اب تک کبھی نہیں ہوا تھا وہ کبھی نہیں ہوا تھا سو تاجب ہے اب ہوا سو تاجب نہیں اب ہوا سو تاجب نہیں ہوا تھا وہ تاجب کی بات جیسے ہمارے بڑے لوگ بولے ارے انہیں مر گئے اپنے کوئی تاجب کی بات ہے ایسے بولتے لوگ آنکھ ساتھ میں تھا کھانا کھایا ہسا بولا ہمارے کھانا کھانا کھلایا وہ کھلایا سب کچھ کرا بڑے نہیں نہیں اور ہمارے پاس بھائے لوگ بھائے روز آنا کئی مرتبہ موت اپنے ہاتھ سے اپن مم میں ڈال لیتے کرتے ہیں کہ ان کی عنایت ہے ان کی عنایت ہے کہ ظہور موت سے بچا لیتے ہیں اس وقت سے کہ ڈالے سے پانی اگر سانس کی نالی میں گیا سمجھ لو اسی نفس زندگی کی شام ہو جائے اسی نفس گلے تو اسی لمحہ اسی سانس میں زندگی کی شام ہو جاتی نفس شائر ہی کرتے ہوئے بولے میرا دشمن میرے خلاف میں ہاتھ میں جیب میں جنبیا رکھے پھر رہا صورت حال اس وقت میں ایسی چل رہی نہ جانے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے بلکہ انہیں بولا تو اس پر بول رہا میں پیس و پانی سانس کی نالی میں گیا تو سمجھو اسی نفس زندگی کی شام ہو جائے گئے وہ جو لقمہ موہ ڈالے اگر وہ سانس کی نالی میں گیا تو سمجھ جاؤ اسی نفس زندگی کی شام ہو جائے اور وہ جو سانس کی نالی ہے اس سانس کی نالی میں اندر ان کا پنکھا باہر سے سانس لینا بند کر دے تو سمجھ جاؤ اسی نفس زندگی کی شام ہو جائے تو اس کا مرنا تاجب نہیں زندہ رہنا تاجب ہے آپ لوگا سمجھ رہے ہوں گے جو لوگا چلے گئے چلے گئے وہ ذرا کمزور تھے شاید قوت مدافعات نہیں تھی ہوں گی یہ ہوا 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 میں ہی تو ہوں ملکہ یہ نہیں ان کی عنایت سے ہیں بس کسی کا کوئی کمال لے کسی کوئی خوبی نہیں جو گئے ان کے بلانے سے گئے جو ہیں ابھی ان کے رکھنے سے ہیں اس کے لئے نہ جوانی ہے نہ دیڑ عمری ہے نہ بڑا پا ہے نہ شادی ہے نہ شادی کے قبل کا مسئلہ نہ شادی کے بعد کا مسئلہ نہ دن کا نہ رات کا کچھ نہیں جی اس وقت میں بولے چلو چلنا جب تک بولے ٹھہرے جاؤ ٹھہرے بندگی بولے جیسا سنتے رہنا تو فقر میری اصل ہے وہ فقر کا اگر وفہوم کھلا اور آجمی کا اندرون کا حال ویسا بنا اور اس مضمون کا استہزار اس کو حاصل ہوا تو سمجھو کہ بندہ بننے کا کی پہلی سیڑھی آپ چڑھے بندہ بننا کھیل نہیں ہے بنتے بنتے بنتا ہے ارے یہ بن گیا بھئی کیا بلنا وہ بن گیا بھی کیا بلنا انہیں انجینئر بن گیا انہیں ڈاکٹر بن گیا انہیں پروفیسر بن گیا انہیں لیکشور بن گیا انہیں پائلیٹ بن گیا اور اس کے اس کا جناب اسسسٹنٹ بن گیا انہیں سیم بن گیا انہیں پی ام بن گیا یہ بن گیا وہ بن گیا بلتے کس کا کیا بھی بن گیا کیا بھی نہیں بنا بندہ بنا تو بنا کون بنا جو بندہ بنا وہ بنا آیا سمجھو بنا کون جو بندہ بنا باقی کوئی بنا ہو نہ کچھ بھی نہیں سوال سے کہ وہ بنا ہو بنا ہو بنا بلکہ سمجھتے لوگا بنا ہو نہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا کوئی مقام نہیں ہے اس کا انجام کے اعتبار صاحب امیر کبیر صحیر حقیر فقیر سب ایک ایک لیں میں رہنگی وہاں حساب کتاب دینے کے واسطے سمجھے ہاں جیسے یہاں سٹیجوں میں جلسوں میں وی آئی پیس کے وی آئی پیس کے واسطے رستہ رتا کرتے ہاں ایسا کیا بھی نہیں ہے ہاں اللہ کو ماننے والے بندوں ہیں جو روزے دار بندے ہوں ان کے واسطے وی آئی پی رستہ رہیں گا اس کو ریان گیٹ پھولت دابور ریان باقی کسی کے لئے سب لائن میں اور زیادہ تر لوگات جن کے پاس دنیا میں کیا بھی نہیں تر ان کی لائن جلد یلی سر جائیں گی جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان زیادہ نہیں تھا ان کی لائن جلد ستم ہو جائیں کیا ہوا یہ گھنڈے سے لائن بڑھ رہی نہیں آگے آگے بڑھ رہی نہیں سامنے کے لوگ آگے بڑھ رہی نہیں سامنے لوگ کہاں سے بڑھ یں گے بڑے بڑے سامانہ ہے نا ایسا آپ کتاب دینا ہے پورا پریشان پھر لوگ سمجھ رہے چیزیں نہیں رہے تو پریشان نہیں ہے ہر چیز میں الٹا مفہ ہو گئے آج کل دنیا والوں کے پاس میں جتی دنیا رہیں گی وہاں ہوتی پریشان نہیں رہیں گی ان کے پاس میں نہیں رہیں گی میں عام طور پر سمجھانے کے حواظ سے بولتے رہتا ہوں خانونی چیز بھی رہی بگر آپ کے پاس میں زیادہ رہی تو دیر ہوتی غیر خانونی نہیں رہی تو پھر پتہ نہیں باہر نکلتے یا وہاں سے سیدھا سلاقہ میں جاتے کچھ نہیں بول سکتے لے کے باہر نکل گیا ادھر اترتا ہے ادھر باہر بیس میں ٹھہرنا آئی جنے اسے ایک شیر بتانا ہے بتا دیتا ہے پاسپورٹ ہے کبھی کبھی تاجیب سے انہیں پوچھتا بھی ہوں بیٹھے سے وہاں سے آ رہے ہیں کیا بھی نہیں لائے ہمہ سے یہ پوچھتا کہاں کیا نہیں یہ لانے کے باستے باہر سے کوئی چیز لانا ہے کیا چیز لانا ہے یہاں نہیں ملتی چیز لانا نا یہاں نہیں ملتی چیز جو زمزم گھجور وہ بھی مدینہ کا وہ لائے کوئی تو پوچھتا اس نہیں باہر کی کونسی چیز لانے گا ہے پھر ضروری باہر جاتے ہیں گھنٹوں بزارہ میں ٹیم خراب کرتے ہیں ایک صبح صبح سے لیں گے شام تک بزارہ میں گھوم کے چار پانچ گھنٹے ایک کپڑا پسند آیا تو وہ لے گیا تھا وہ بزار گیا دکانہ میں کپڑا پسند نہیں آئی بیڑی مشکل سے یہ پسند آیا تو اہلے لے کے آیا بلے تو اوہ اچھی طریقے سے اس کو کھول کے دیکھے دیکھے اس کے کنارے پہ نکال گئے ان کو کھول کے بتائے ذرا یہ پڑھو اس پہ کیا لکھا ہو ہمارے گروپ میں پیش آئے تو کس نہ رہو جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لئے پریشانی نہیں ہے ان کے پاس ہے ان کے لئے پریشانی ہے اور یہی حال نعمتوں کا بھی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے آنکھ کا استعمال صحیح رہا کہ غلط رہا اس کا امتحان کائے ہوا ان کے پاس ہے ان کے لئے امتحان ہے ہر ہر چیز کے بارے میں اس بات کو اچھے طریق سمجھ لے جائے کچھ بھی نہیں تھا یہ ان کی عنایت ہے مہربانی ہے کرم ہے فضل ہے کہ ہم کو جن دن چیزوں کی ضرورت تھی جس کی محتاجی تھی پرودگار عالم نے یہ چیزیں دیں مگر ایسا دیں کہ وہ گھنٹے تقریریں کرنے والوں پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک جملہ نہیں بول سکتے دور دور تک کی نظر رکھنے والے لوگ سامنے کھڑے ہوئے اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتے کسی کسی کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے ایک وقت آتا کہ اس کے کان میں جا سنائی نہیں دیتا قصہ کیا ہے آخری جب تک وہ سنائے سنتا ہے جب تک وہ بلائیں بولتا ہے جب تک وہ دکھائیں دیکھتا ہے جب تک وہ چلائیں چلتا ہے اور جب تک وہ زندہ رکھ ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے اس سر سر حنایت ہے تو جتی چیزوں کی مجھے ضرورت تھی یہ چیزیں میرے نہیں ہیں میں ان چیزوں کا محتاج تھا یہ بات اچھی طریقے سے مستحضر ہو جائے تو بندہ بننے کا پہلا قدم تیہ ہوا اب اس کے بعد میں جو کچھ ہے ان کی عنایت ہے تو عنایت تو کسی کی دیہوی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے تو امانت ہونے کا اعتقاد و یقین رکھ ہے ان کی یہ میری رہی ہیں جو کچھ بھی ہے ان کا ہے میرا نہیں جب میرا نہیں ہے ان کا ہے تو یہ متقبر ہونے کی کی بات تکبر کے کیا مسئلہ ہے یہ پچاس لاکھ کی چھہیلی بھر کی میں یہ بجتے سے بولا ہم یہ اٹھانا مشکل ہو دار چندے پر رکھ لکھ چلو یا رو بہ سبالے بولیں کیا کچھ نصیب پچاس لاکھ کی چھہیلی مہار بات تو ان بلدہ خوش ہونے گا کیا ہے جی اس میں میرے پاس رو بھی رہتے تو بہت خوشی کی بات تھی نہیں ہے جی ان کی ہے وہ رکھے سو ہے اس کو خوشی کہے گی امار اشوق ہے گی اٹھالے جانے کا رکھوں گا تو بارے گندے پہ پوچھتا ہو تو جب چیز دوسرے کی ہے تو تکبر کیسا ہے خورتیں بھی سن رہی ہوگی ذرا خورتیں سنو آپ کی رنگت اگر صاف ہے اس کی رنگت صاف نہیں ہے اس کی مقابلے میں آپ کا اطرانہ کیسا تمہاری رنگت جو صاف ہے اس میں تمہارا کیا جب تمہارا کچھ نہیں تو پھر موت پر ہی گئی گئی ہے کسی کی رنگت صیح ہے تو اسے برا کیوں بولنا ہے آپ اس کے اختیار کا کیا ہے اور وہ کوئی عیب چھوڑا ہی صیح رنگت والوں کے خرید آرد دو صدی اکبر ہے بلال حبشی کی خرید آرہے صدی اکبر صدی اکبر خرید آرہے بلال حبشی اس یہ عرنگت کیا خراب چیز ہے کوئی سی کسی بھی نہیں ہے سب ان کی جانب سے کبھی اس کو ایسا رکھ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں انہیں شاگیر گتہ انہیں سابر گتہ اس کو ایسا اس کو ایسا بنا گے دیکھ رہے انہیں متوازے کتنا انہیں متقبر کتنا حالی دیکھنے کا ہے بس تو انعیت سمجھ میں آ جائے تو ایسی صورت میں یہ رضالت نکل جاتی انعیت سمجھ میں آئے تو رضالت صفت رضی اللہ سے یعنی کم مہ پن کم تری معمولی خراب قسم کی جو قفیت ہے وہ نکل جاتی ہمارے پاس کے سلسلے کی تعلیمات میں تربیت کے چیزوں میں خاص تو سے اس خزمی چیزوں کو زیادہ واضح تاکہ بات سمجھ میں آئے تو جڑ ہی ختم ہو جائے ان برائیوں کی جو برائی آدمی کے اندر ان میں پنپتی رہتی ہے اب جسے یہ سمجھ بھی آیا کہ ہمیشہ ہر لمحہ جو ایک نہیں دسیوں سیکڑوں چیزوں کا محتاج ہے اب ایسی صورت میں اسے تکبر کرنے کا کیا حق ہے اب یہ تو ان کی انعیت ہے ان تکبر بھی کرا تو بھی انہوں دیتے جا رہے ہیں سبور ہے نا اللہ سبور ہیں حلیم ہیں وہ دوبار ہے اسی وجہ سے غلط سہم ہی ہو گئی ہے پھر دوستو تو انعیت جب سمجھ میں آئے گی تو امانت ہو نہ سمجھ میں آئے گا اب دوسرے کی جب چیز ہے اب دوسرے کی چیز ہے چیز دوسرے کی مرضی سے چلے گی میری مرضی سے جس کی چیز ہے اسی کی مرضی سے استعمال ہوگی اور میں ان کو بولا یہ پچاس لاکھ میں سے پچیس لاکھ لے آکھے خان خواہ میں دے دو اور پچیس لاکھ لے آکھے جی ہمارے گھر میں دے دے بولکہ بولا سن ان کا کام متاشر بس امانت ہے نا جیسا استعمال کرو بولے وہ ایسا کرنا ہے تو جتی چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ سب کے سب امانت ہیں اس کا اعتقاد رکھنا ہے کہ امانت ہے میرے پاس اللہ پاک فرماتے ہیں امانت ہے جس کی ہے اسے ادا کرو ہمارے پاس میں کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں امانت داری ملہوز رکھو جب امانت داری ملہوز رکھیں گے تو اب چیزوں کا استعمال صحیح ہوں گا اور جب چیزوں کا استعمال صحیح ہو جائے جس کے دو رخ ہوتے ہیں ایک اپنی ذات کے لئے چیزوں کا صحیح استعمال اور اللہ کے بندوں کے لئے چیزوں کا صحیح استعمال جس کے دو رخ جو صحیح ہوتے ہیں تو گیا چار قدم تیع ہو گئے فقر کا قدم امانت کا استعمال کی صحیح کا بمقابل نفس اور استعمال امانات بمقابل خلق یہ دونوں صحیح ہو جائیں گے یہ چار قدم جب تیع ہوتے ہیں اب بندہ بندہ تو یہ بندہ بننے کا نساب ہے بندہ میں کتے حروف ہیں بندہ میں کتنے حروف ہے چار بندہ بننے کے واسے کتے خدم دے کر نا چار فقر و امانت ولایت و خلافت اس کے بعد بندہ ہے اس لئے بھی سنائی گئی یہ بات کہ طویل عرصے کے بعد میں آپ حضرات آئے حالات ایسے حالات ویسے یہ ہے وہ ہے ہمارے کو اس سے لینا دینا نہیں کہا کس حالت میں کیا حکم ہے بس وہ ہو پورا کرے ہم ہم اس کے مکلف ہیں اب اللہ جل نشانوں کی دیو نعمت علم کی اس کا استعمال صحیح ہو دیو نعمت خدرت کی اس کا استعمال صحیح ہو دیو نعمت بسارت کی اس کا استعمال صحیح رہا ہر ہر چیز کا استعمال صحیح ہو حالات کیسے ہی رہے میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ میں نہیں ہے میرا میرے بندے کا معاملہ صحیح رہنا چاہیے میرا میرے اللہ کا معاملہ صحیح رہنا چاہیے بس صحیح جب کہیں بھی رہیں گے کسی بھی حالت میں رہیں گے اگر یہ ایک حکم پورا کر رہے ہیں تو کامیاب ہے سمجھنا چاہیے بس آج اتنا ہی حق تعالیٰ اپنے کرم سے سبوں کو علم صحیح عمل سالے کی توفیق عطا فرمائے وَبَرَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكُرُ كُلُّهُ اللہم اِنَّا نَسَوْا